میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج نیوز کے سینئر اسائیمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کے اغوا کی سیسٹی وی فوٹیج موصول ہو گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین افراد نفیس نعیم کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے نفیس نعیم سودہ لے کر واپس گھر جا رہے تھے آج نیوز کے سینئر اسائیمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کے اغوا کی سیسٹی وی فوٹیج موصول ہو گئی ہے اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین افراد نفیس نعیم کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے ہیں نفیس نعیم سودہ لے کر واپس گھر جا رہے تھے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج نیوز کے سینئر اسائیمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو گھر کے قریب سے نامعلوم افراد زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے نفیس نعیم نازم آباز سے سودہ خرید کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے اینی شاہدین کے مطابق سادہ لباس افراد انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئے کراچی میں سادہ لباس نامعلوم افراد کی کار روائی آج نیوز کے سینئر اسائیمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو ساتھ لے گئے نفیس نعیم کے اہلیہ کے مطابق نفیس نعیم دوپہر کو سودہ لینے گھر سے نکلے تھے اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سادہ لباس اہلکاروں نے نفیس نعیم کو ساتھ لے گئے ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت دیگر تمام اعلی حکام کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا گیا جنہوں نے بادیابی میں مدد کی ہر ممکن یقین دہانی کرائی ہے ملک بھر سے صحافتی تنظیموں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ اس طرح کے باقیات معمول بنتے جا رہے ہیں جنہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا پاکستان تیڈرل یون اوف جنرلیس کے مرکزی نائب صدر لالہ اصب پتھان نے کہا حفیس نعیم کو لاپتہ کرنا آزادی صحافت پر حملہ ہے کراچی پریس کلپ کے صدر فازل جمیلی اور سیکیٹری رزوان بھٹی نے کہا وہ واقعہ تداروں کی کارکردگی پر سوال ہے باقیابی کے لئے اقدامات نہ کیے تو صحافی برادری احتجاج پر مجبور ہوگی کراچی یون اوف جنرلیس کے صدر شاہر اقبال اور سیکیٹری جنرل فہیم صدیقی نے سواقی کی مضمت کی انہوں نے اپنے بیان میں کہا حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ثابت کرتی ہیں کہ تمام حکومتوں کا قیدار ایک جیسا ہی ہے فہیم صدیقی نے کہا سندھ حکومت چوبیس گھنٹے میں بازیابی یقین بنائے بصورت بھیگر احتجاج کا ہر طریقہ اپنایا جائے گا سندھ اساملی میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خورم شیر زمان نے کہا کہ نفیس نعیم کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا جو واضح طور پر تشویشناک بات ہے خورم شیر زمان نے آئی جیسا سندھ سے اس واقعے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے آج نیوز انتظامیہ کی جانب سے ادارے کے سینئر اسائیمنٹ ایڈیٹر کو لاپتہ کرنے کی شدید مضمت انتظامیہ نے کہا کہ سادہ لباس افراد کے جانب سے آج نیوز کی اسائیمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو ساتھ لے جانا قانون کی خلاف فرضی ہے اگر نفیس نعیم نے بالفرض کوئی خلاف قانون کام کیا بھی ہے تو اس کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے انتظامیہ نے کہا کہ ملکی آئین و قانون کسی بھی شخص کو اپنے دفاع کا پورا حق دیتا ہے آج نیوز انتظامیہ نے کہا کہ نفیس نعیم کو غیر قانونی طریقے سے ساتھ لے جانا کسی طور مناسب نہیں اگر نفیس نعیم کے خلاف کوئی کیس درج ہے تو اس پر کاروائی کا قانونی طریقہ موجود ہے کسی بھی شہری کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے آج نیوز کی انتظامیہ نے کہا کہ کسی بھی ادارے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ بغیر کسی الزام ایف آئی آر یا شکایت کے کسی شہری کو اپنے ساتھ لے جائے کسی بھی ادارے کی جانب سے اس طرح کے اقدامات حکومت وقت کے لیے باعث شرمندگی ہیں آج نیوز کی انتظامیہ نے وزیر آزم شہباز شریف وزیر داخلہ رانہ سنہ اور وزیر آلہ سن مراد علی شاہ سے واقعی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ حکومت نفیس نعیم کی فوری بازیابی یقینی بنائے آج نیوز کے سینئر آسائیمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم اغوا کا معاملہ رانہ سنہ اللہ نے نفیس نعیم کے اغوا کا نوٹس لے لیا ہے انہوں نے آئی جیس سن سے رپورٹ طلب کر لی ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عثمان مظفر سے جی عثمان مظفر نفیس نعیم کی بازیابی کے حوالے سے رانہ سنہ اللہ کا موقف کیا ہے اور انہوں نے کس انداز میں اس واقعی کو لیا ہے آج نیوز کے سینئر آسائیمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کے اغوا کا یہ معاملہ ہے جس میں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے ان کے لاپتہ ہونے اور مشکوک افراد کی جانب سے اغوا کرنے پر نوٹس لیا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے آئی جیسند غلام نبی مہمن سے فونے کے رابطہ کیا ہے اور وزیر داخلہ کا پولیس اور مطلقہ داروں کو نفیس نعیم کی جلد بازیابی کے ہدایت وہ بھی جاری کی گئی ہے نفیس نعیم کی بازیابی کے لیے تمام طرح وسائل کو بروے کار لائے جائے آئی جیسند کو وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے ادایت کی گئی ہے جبکہ وفاقی وزیر داخلہ نے ہر قسم کی تقنیقی مدد اور وفاقی ادارے تمام اس میں سیکیورٹی ادارے آتے ہیں ان کی جانب سے ہر قسم کی تقنیقی معاملہ جائے وہ فرام کرنے کی بھی ادایت کی ہے جبکہ آئی جیسند نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو نفیس نعیم کی جلد بازیابی کے حوالے سے یقین دانی کرائی تھی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے نفیس نعیم کی اغواقہ نوٹس لے لیا ہے بہت شکریہ عثمان مزفر پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلہ رضا کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جبری گمشدگی کی مذہمت کی ہے آج نیوز کے پروگرام سپوٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے شیلہ رضا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی